وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَعِفِ إِبْرَاهِيم وَنَبِّئْهُمْ اور انہیں خبر دو عن سے کے ضعیفی مہمان ابراہیم اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دے سورة الحجر آیت 51 اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مغفرت رحمت اور عذاب کا ذکر کرتے ہوئے جو انداز اختیار فرمایا نبی عبادی میرے بندوں کو خبر دے دو یہاں اسی کو جاری رکھا وَنَبِّئْهُمْ اور انہیں خبر دے دو عن ضعیف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانان کرامی کا ذکر مغفرت و رحمت اور عذاب کے تناظر میں یہاں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی کیا مناسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی کہ اللہ تعالی بغیر اسباب کی سب کچھ کر سکتا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد کے بظاہر اسباب نہیں تھے لیکن اللہ تعالی نے ان کو بیٹے بلکہ پوتا بھی عطا فرمایا اسی طرح حالات کتنے ہی نہ مسائد کیوں نہ ہوں اللہ اپنے دین کی ضرور مدد فرمائے گا اللہ اسباب کا پابند نہیں اسباب اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور پھر صرف تیس سال کی مختصر مدت میں ایسا انقلاب آیا کہ آج بھی انسانیجت اس انقلاب سے فیضیاب ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو مکمل دیکھیں تو معن قومِ لوت کا انجام ہے جس سے اہلِ مکہ کو خبردار کیا گیا کہ یہ جو تم ہر وقت فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرتے ہو کہ ہم پھر ایمان لائیں گے تو یاد رکھو فرشتے یا تو کسی کے لیے رحمت لے کر آتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یا پھر کسی پر زحمت بن کر آتے ہیں جیسے اس کے بعد قومِ لوت پر تو سوچ لو کہ تم کس چیز کی مستحق ہو اسی لیے مغفرت رحمت اور عذاب کے ذکر کے ساتھ ہی حکم دیا کہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ظَيْفِ عِبْرَاهِيمِ کہ آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بتائیں مراد فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے اور پوتے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے تھے ان کی تعداد باز نے تین بیان کی جبرائیل میکائل اور اسرافیل علیہ السلام باز نے نو بیان کی اور باز نے تیرہ قرآن و سنت میں تعداد کا سراحت ان ذکر نہیں ملتا مہمانوں کے لئے فرشتوں کے لئے جو ضعیف کا لفظ استعمال ہوا ضعیف کا معنی ہے مائل ہونا مہمان کو ضعیف اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ کسی کی طرف مائل ہو کر ہی آتا ہے اور اس کی جمع ضعیوف بھی استعمال ہوتی ہے مگر اصل میں ضعیف واحد دسنیہ جمع سب کے لئے ہے اس حیات میں بھی ضعیف جمع کے لئے آیا ہے اور اس مقام کے علاوہ یہ واقعہ قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے جیسے سورہ حود کی آیت 69 سے 73 تک اور بلا شباہ یقینا ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر آئے تو انہوں نے سلام کہا اسی طرح سورہ العنقبوت آیت 31-32 میں ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا عِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَا اور اذاریات 24 سے 34 تک تفصیل کے ساتھ ہے حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَعِفِ عِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ کیا تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے جہاں بھی مہمان فرشتوں کے لئے ضعیف کا لفظ استعمال ہوا اسی طرح بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَنْ كَانَ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَعِفَةَ جو شخص اللہ اور جو ہم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اس آیت میں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَعِفِ عِبْرَاهِيمَ گزشتہ رحمت مغفرت اور عذاب کے تناظر میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بطور مثال پیش کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے بغیر اسباب کے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی اور اسی طرح اہل مکہ کو خبردار کیا کہ کیسے اس کے فرشتے